دوستو گاہ یا بھینس کے دودھ میں پھیٹ یا بسا کی ماترہ کو بڑھانے کے کیا کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں وہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں السلام علیکم نمشکار سسرکال میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارننگ دوستو گاہ یا بھینس دودھ تو اچھا دے رہی ہے پرنتو اس کے دودھ میں بسا یا بھیٹ کی ماترہ کم ہے اس وجہ سے کسان پریسان ہوتے ہیں کچھ طریقے اپنا کر ان بھیٹ یا بسا کی ماترہ کو بڑھایا جا سکتا ہے سب سے پہلے دودھارو پسووں کے آہر میں دانے کی ماترہ دو کلو سے پانچ کلو کے بیچ میں ہونی چاہیے پینے کی کھلی چوکر سبھی پرکار کے دانے دلیا آدھی سب اس کو اچھت ماترہ میں کھلانا چاہیے اس کے بعد جو اپائے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دودھ دھو رہے ہیں تو اس سے دودھ سے دھائی گھنٹے پہلے بھینس کو پانی پلائیں اس کے بعد بھینس کو پانی نہ پلائیں جب بھی دودھ دھونے بیٹھ ہیں تب اس کے بچے کو دودھ دھونے سے پہلے ہی دودھ پلائیں دودھ دھونے کے بعد کوئی دودھ نہ پلائیں کیونکہ آخری دھار تک آپ کی بالٹی میں دودھ ہونا چاہیے کیونکہ آخری دھار میں ہی سب سے زیادہ بسا یا فیٹ کی ماترہ نکلتی ہے دودھارو پسووں کے چارے میں ہرے چارے کی ماترہ کا بھی پونی یوگدان ہونا چاہیے دودھارو پسووں کو سوچستان پر باندھنا چاہیے اور دودھ دھونے کے سمیہ کا بھی نیمت دھیان رکھنا چاہیے دودھ صبح کا سور دے سے پہلے دھو لینا چاہیے اور سام کا دودھ جب بھی دھو پانچ سے چھ بجے کے بیٹھ دھو لینا چاہیے ایسے ہی کچھ اپنا کر آپ اپنے بھینس یا گائے کے دودھ میں بسا یا فیٹ کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہوگا جن بھائیوں کی یہ سمجھ چاہ رہتی ہے کہ ان کے دودھ میں بسا یا فیٹ کی ماترہ کم رہتی ہے وہ یا طریقے اپنا کر اپنے گائے یا بھینس کے دودھ میں فیٹ یا بسا کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اسی آسا کے ساتھ میں لطیف قریسی میرے چینل لطیف قریسی بیسٹ گارننگ میں آپ کا سبی کا سواگت کرتا ہوں جن بھائیوں نے ویڈیو دیکھا ہے ان کا تیہ دل سے سکریہ اور جو بھائی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں ان سے برائی مہروانی گجارس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں نمشکار السلام علیکم